ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر زمیر حسین کے ساتھ ٹائفورٹ کے حوالے سے آئیے باتشیت کا سلسٹہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ حفاظت کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے اور بیچ میں نے بات روک دی تھی میں چاہوں گا وہیں سے آپ اپنی بات آگے بڑھائیں دیکھیں میں جیسے آپ کو عرض کیا کہ جی ٹائفورٹ پریونشن از بیٹر دین کیور جی کہ آپ اس بیماری میں سے بچیں کہ آپ اگر بیمار پڑ جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کی جسم کی توڑ پھوڑ ہوگی کمزوری ہوگی اخراجات ہوں گے فیملی ڈسٹرب ہوگی اسکول ڈسٹرب ہوگا آپ کا ساری چیزیں ڈسٹرب ہوگی اس سے بچنے کے لیے بہت سیمپل چیزیں ہیں ہاتھ ہینڈ واشنگ پراپر ہینڈ واشنگ ہوا بتا دیا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ سمجھائیں اور بڑے ماں بابی کے بھائی اسکول کے باہر جو ٹیلے ہیں ان سے پلیز کھانا نہ کھائیں باہر مکھیاں گھوم رہی ہوتی ہیں چاہے وہ مٹھائی ہو جلیبی ہو سموسیں ہو جس حالت میں پڑے رہتے ہیں وہ اٹھا کے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں مشروبات ہیں وہاں سے اٹھایا ہو کس حالت میں کیا برف ڈلی ہوئی ہے کس طرح کا پانی وہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس کی بڑی افادیت ہے اس سے آپ بچیں ویکسینیشن ہے اویلیبل ٹائ فائٹ کے خلاف وی آئی پولی سائکریٹ ویکسین اور وہ دو سال سے اوپر والی ایج کے لیے دو سال ان ابو جو بچے اسکول گوئیں گے ان کو آپ لگائیں لیکن اس کا ہر دو سال پہ آپ کو بوسٹر لگانا پڑتا ہے کیونکہ وہ لائف ٹائم ایمینٹی نہیں دیتا اب دو سال سے کم والے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک ویکسین ٹرائل ہو رہی ہے کہ جی وہ اگر آ جاتی ہے مارکیٹ میں تو پھر آپ چھے مہینے سے آنورز بھی بچے کو وہ لگا سکتے ہیں لیکن ابھی جو ویکسینیشن آویلبل ہے ڈیفینیٹلی لگانی چاہیے کہ ہم اسکرم سسٹی سیونٹی فر ہنڈر پرسنٹ نہیں تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ پروٹیکشن ہے کہ اتنی پروٹیکشن آپ کو مل جاتی ہے اگر ٹائفائٹ پھر بھی اٹیک کرتا ہے تو وہ مائلڈر فارم میں ہوگا اس کی اتنی سیویئرٹی نہیں ہوگی لیکن ویکسینیشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ویکسینیشن لگائی جو چاہیں کھائیں جس طرح کا کھانا کھائیں جس طرح کا پانی پیئیں تو اس سے ختم نہیں ہوگا وہ چیزیں پریکٹس اپنے آپ کو لائف میں لانی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ کیریئرز کو ٹریٹ کرنا ہے آپ سائیکل بریک نہیں کریں گے وہ شیڈ ہوتا رہے گا جرح بیکٹیریا ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تریٹ کیونکہ یہ گال بلیڈر میں جا کے بیٹ جاتا ہے ان کیریئرز کو پہلے سکرین کریں ٹریٹ کریں ٹریٹ کر کے ان سے جو ہے وہ کلیئر کریں کیونکہ وہ اپنے سٹول میں اور یورین میں وہ پاسان ہوتا رہتا ہے اور وہی ڈرین میں آتا ہے وہی پانی آپ کے پاس سپلائے آتی ہے وہ آپ پیتے ہیں یا ان کا پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں تو اسی طرح سے بھوک مر جاتی ہے علاج ہو جانے کے بعد خاص کا ٹائفوائٹ کے بعد بچوں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ویٹ بہت تیزی سے گر چکا ہوتا ہے اور بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی اور والدہ ان کافی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ معاملہ کسی طرح سے حل ہوتا اور نظر نہیں آ رہا ہوتا کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے یا کیا طریقہ کار اپنایا جائے تاکہ بچوں کے اندر کسی طرح کی غزائی کمی بھی ہو مومن جو ٹائفوائٹ کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بخار آخری چیز ہوتی ہے جو غائب ہوتا ہے علاج سے پہلی چیز جو بہتر ہوتی ہے وہ ان کی کھانے پہ اپیٹائٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ آفٹر پروپر ٹریٹمنٹ ہفتے دس دن کے بعد اس کا کھانا پینہ بہتر ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پینہ شروع کر دیتا ہے اور اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جیسے پتہ لگتا ہے کہ ٹائفائیڈ ہے تو ہم اس کو پرہزی کھانے پہ لے آتے ہیں کھانا پینہ روک دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ بیماری میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی دل کم کرتا ہے کھانے کو اور جو اس کا دل کرتا ہے کھانے کو وہ بھی آپ اس کو روک رہے ہو تو وہ پرہزی کھانے کو اور چھوڑ دے گا اور میل نارش ہو جائے کمزور ہو جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے بیماری کو دوران زیادہ کھانا دیں جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کھلائیں لیکن ہوم بیسٹ پراپرلی ککٹ فوڈ ہونا چاہیے باہر کا نہیں یعنی یہ جو پرہزی کھانا ہوتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کھانا چھوٹنے کی یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کی بچے کو اور بیمار کرنے کی اور کمزور کرنے کی تو یہ پریکٹس جو ہے ٹھیک نہیں ہے روک صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے بہت ساری اہم آدمات ہمیں فراہم کی ناظرین پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ صفائی سترائی کا روز مرہ کی زندگی میں جتنا خیال رکھیں اتنا ہی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں چاہے بات ہو کھانے کی چاہے بات ہو پانی کی اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ پیاس جب بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو انسان کہیں پر بھی راہ چلتے ہوئے بھی کسی ہوتل پہ بھی رکھ کر پانی پی لیتا ہے یہ ایک ایسی عادت ہے جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے صحت کے حوالے سے پانی دیکھا جا تو ایک طرح سے آب حیات ہے زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہمارے جسم کا ساٹھ فیصد سے زائد حصہ پانی پر مشتمل ہے لیکن یہی پانی قاتل بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ پانی صاف نہ ہو پانی کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ مجموعی طور پر دوستوں سے زائد ایسی بیماریاں ہیں جو پانی ہی کے ذریعے پھیلتی ہیں اور جن کی محلق ہونے کی نسبت مختلف ہے وہ کتنی محلق ہو سکتی ہیں یہ بیماری پر ڈپینٹ کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پانی کے انتخاب میں خصوصاً بہت زیادہ خیال رکھیں اور ایک چیز اور جو اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ جب گھر میں برف کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی بازار سے بھی برف مانگوانی جاتی ہے وہ جس پانی میں بنی بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تو کوشش کریں کہ اگر ایسی برف مانگوانی پڑے تو وہ کھانے پینے کی چیزوں میں یا تو مکس نہ ہو یا اس برطن میں جس میں کوئی کھانے پینے کی چیزوں اس کے اطراف ڈالی جائے نہ کہ اس کے اندر ڈالی جائے اس طرح سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور انہی آدات کو اگر آپ بچوں میں ڈیولپ کریں گے تو وہ ابھی اپنے آپ کو آنے والی زندگی میں محفوظ رکھ سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی